موسیقی 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 تاکہ آپ کو ہلپ رہے ان تمام ڈیزیز سے جو آگے یہ جیسے سے گزر رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم سارے لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پپایا کا استعمال کیا جائے بچے بڑے تمام لوگ کھائیں آچھو وہ خواتین اووائیڈ کر آئے انہوں یہ تو تمام جانتی ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں وہ سٹارٹ کے ڈیز میں اووائیڈ کرتی ہیں کہ جی پپایا یا پپیتا نہیں کھانا ہے تو شروع کے دنوں کے لیے اووائیڈ کریں باقی لوگ کھائیں آرام سے کھائیں کلسٹرول کام شگر لیول زبردست وہی تمام چیزوں کے لیے پرفیکٹ اب چلتے ہیں آپا کی طرف آج کیا لے کر آئیے انگریٹس سمزدار سے لگ رہے ہیں ریسپیز کیا ہوں گی بتائیں گی آپا اسلام علیکم والیکم السلام کیا حالیں بلکہ ٹھیک آپ بتائیں کیسی ہیں ٹھیک ہیں الحمدلہ آپ کو ٹھیک ٹاک مزے میں خیریت سے اور کیا چل رہا ہے آج آپ نے اچھی ریسرچ کی پپیتے کے بارے میں سوچیں اگر میں سوچی تھی بتاتے جائیں اس کے فوائد 101 101 دیکھیں واقعی اچھا نہیں واقعی ہوتے ہیں پپیتا ہم لوگ مطلب ایک سمجھتے ہیں مریضوں کا پھل ہے لیکن یہ کہ آپ کھائیں بہت اچھا ایک تو ٹیسٹ پہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن اگر پیکا ہو تو مطلب بہت دل دکھتا ہے کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر بہت کام کرتا ہے لیکن اگر آپ کا پپیتا جو ہے وہ پھیکا نکلتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو پیس کے رکھ لیے آپ کے کھانوں میں کام آئے گا کسی بھی چیز کو ٹینڈر کرنے میں آپ کے بہت اچھا کام ہے پکا پپیتا بھی پکا پپیتا بھی کیونکہ ہماری عموماً بلکل کچھا پپیتا استعمال کریں جبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چیزیں بہت گل جاتی ہیں اور میں ہلکی سی بیٹرنس بھی آجاتی ہے اگر آپ پپیتا پکا والا استعمال کریں گے تو بہترین ہے گا آپ دیکھیں کہ افغانی کھانوں میں جتنی بھی جگہ پپیتا استعمال ہوتا ہے وہ پکا پپیتا یعنی پیلے رنگ کا ہوتا ہے وہ استعمال دے دیکھیں میں پرفر کرتا ہوں کہ آدھا کچھا آدھا پکا ہو بہتا رہتا ہے اچھا ایک بیلنس تاکہ کرواہت بھی نہ ہے کڑواہت بھی نہ ہے مٹھاز بھی نہ آئے لیکن پیلے سے مرد یہ نہیں کہ میٹھا آپ ڈال دیں ٹیسٹ کر کے ڈالیں ٹیسٹ کر کے ڈالیں کہ اگر پھیکا ہے تو اچھا بیسے بھی آدھا کچھا اور آدھا پکا جب ہوتا ہے تو وہ پھیکا ہی ہوتا ہے اوکی تو اس میں مٹھاز نہیں آتی اور اگر کبھی میٹھا نکل آئے تو بہت ہی بہترین ہوتا ہے اچھا لگتا ہے بہت السلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ یقین اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے بھی ہوں گے آج ہماری پرگرام میں کیا بننے جا رہا ہے آپ کو بتائیں آج ہم دو چیزیں بنائیں گے ایک تو طوے پہ بنائیں گے ایک زبدسی چکن کچھ ڈالیں گے اس میں ویجٹیبل کیسے بنے گی آپ یہ دیکھئے گا اور بنیں گے بہت ہی اچھے سے اربیک رائز زبدسی دونوں ریسیپیز ہیں لیکن اس کے علاوہ فٹائل کا ہمارے پاس ایک زبدسی چیز موجود ہے اس میں ہم کیا کرنے والے ہیں بھی دکھائیں گے اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں وہ بھی بتائیں گے یعنی آج بڑی ساری انفرمیشن ملنے والی ہے بلکل کوکنگ کے شاکین لوگ تو ہو جائیں تیار آپ کو کچھ ریسیپیز اور کچھ خاص چیز رہ رہے ہیں اچھا جی یہاں پر ہم پہلے جو ہے توا چس کا چکن برائیں گے اس کے لئے ہمیں بونلس چکن چاہیے اور بونلس ہی چاہیے کیونکہ میں بتا دیتی ہوں کہ اگر بونلس نہیں ملی نہیں ملی یا آپ نہیں چاہتے تو آپ ہڈی والی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں آپ کو بونلس کرنی یہ میرے پاس بونلس چکن ہے تقریباً ہاف کیجی سے تھوڑی سی زیادہ یہی یعنی 600 گرام یہ ہے دہی ہے ہمارے پاس تقریباً 3-4 کپ دہی ہے یہاں پہ اس کے علاوہ کٹاوہ اڈا گلیسن ہے سابت لال مرچے ہیں یہ تو ہمارے سارے مسالے ٹھیک ہے اس میں ویجٹیبلز کونسی جائیں گی اس میں جائے گی بندگو بھی یہ میرے پاس سلائس کیوئی یہاں پہ رکھیوئی دیکھیں ایک کپ کے قریب ہے اسی طرح سے گاجر ہے شملا مرچ ہے تین چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے یہ بہت ہی زبدرسی ہے کیونکہ گاجر شملا مرچ بندگو بھی جب ہوتی ہے ہمارے ذہن میں یہی بات ہے آتی کہ کچھ چائنیز بن رہا ہے لیکن یہ چائنیز بندگو بہت ہی سمپل سا اور بہت ہی زبدرس سی ایک ڈش ہے جو کہ آپ کو دیسی لگے گی ٹھیک ہے چکر ہمارے پاس یہاں موجود اس کو کوئی مرینیٹ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا میں کھنی چلا آنے 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 ہاں چی آنے ٹھیک ہے تباہ ہو رہا ہے یہ تقریبا یہ دیکھے جی یہ میں نے ڈال دیا اس میں آدھا کپ کے قریب سے آدھا کپ یعنی چار ٹی بل سپون کیونکہ ہم اسے ویجٹیبلز بھی ڈالیں گے چکن بھی ڈالیں گے بہت ساری چیزیں ڈالیں گے یہ ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے اگر تباہ پہ آپ نہیں بینانا چاہتے تو آپ الگلک چیزوں کو بینانا سر آپ تباہ پہ کر دیں کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں تباہ پہ بنانا بڑا مشکل کام لگتا ہے کوئی مشکل نہیں جب آپ کو پریکٹس دے گی تو یہی کام آپ کو اچھا بھی لگے گا بہت اس میں جائے گی چکن سب سے پہلے ہم اس میں چکن ڈالیں گے ٹھیک ہے چکن ڈالیں چکن کو ہم مکس کریں گے تھوڑا سا یعنی پکائیں گے جس اس کا کلر تھوڑا سا چینج دے گا تب ہم اس میں کیا کیا چیزیں ڈالیں گے یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاتے ہیں اس میں جائے گی پیاس ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا پھیلا دیتی ہوں پیاس یہ پیاس میرے پاس یہاں پہ موجود ہے یہ پیاس اس کے اندر ہم ڈالیں گے اس کے علاوہ یہ کرش کی آواز تھوڑا سا ہمارے پاس لہسن اور ادرک موجود ہے دونوں چیزیں یہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے اور ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور ساتھی ثابت لال مرچ یہ میرے پاس موجود ہے یہ ڈالیں گے پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے اس کو کور کر دیں گے اس کو پکنے کے لیے پکنے کے لیے کور تاوے پر تیار کریں بلکل لکھ بھی اچھا ہے بلکل بہت چیزیں لکھ بھی اچھا ہے بلکل تو آپا جی بریک پہ جانے ہاں جی چلے بریک پہ جائیں ہمیں کام یہ کرتی کہ میں یہاں پر ڈال دیکھیں گے پیاز ٹھیک ہے تاکہ بریک ٹائم میں کچھ تو یہ پیاز گلے پیاز جائے گی اس کے اندر اس کے علاوہ یہ کرش کیا ہوا ادرک اور لہسن اور جائے گی یہ سابت لال مرچ ہے یہ چھے لگی اور ابی کام کروں گی اس کو مکس کروں گی آدھا کپ مانی ڈالوں گی کور کر کے لگے باقی سارے ڈرائی ملیر آپ کے سامنے اچھے تو پیاز کو ہم نے کوئی کلر نہیں دینا کچھ نہیں کرنا 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 تو تب بھی ہی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر یہ تمام چیزیں اچھا فوٹائل کا ایک شاندہ سا 4 in 1 ہمارے پاس یہ موجود ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں usually ہم oven لیتے ہیں microwave لیتے ہیں الگ الگ چیزیں لیتے ہیں اب air fryer جو کتنا common ہو گیا اور سب کا favorite بنتا جارہا سارے لوگ diet conscious ہو گئے ہیں سارے لوگ healthy کھانا چاہتے ہیں تو بس اب آپ کو tension نہیں اگر آپ کے پاس یہ موجود ہے جو کہ 4 in 1 ہے آپ کو سٹیمر بھی بل رہا ہے ڈی ہائیڈریٹ کرنا ہے وہ بھی آسان جی اور اس کے ساتھ ساتھ بیکنگ اس میں ہو رہی ہے سٹیم اس میں کر رہے ہیں multi purpose آپ کے پاس بس صرف ایک یہ موجود ہو آپ کی لائف آسان ہو سکتی ہے اور اس میں کیسے functions ہیں کیسے کسے سے use کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین ہے اندر تمام ڈیٹیلز یہاں پر mention ہے یہ ابھی on بھی ہے ہم اس کے اندر آپ کو دکھائیں گے کیسے ہم آپ ہم آج کیا کر رہے ہیں اس میں آج ہم اس میں فرائز بنائیں گے جو کہ ہر دھر میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی سب شوق سے بھی کھا پہ اور ایر فرائے ہاں جی ایر فرائے میں اور اس میں ہم جو ہے شامی کباب بھی بنائیں گے تو ایر فرائے میں کس طرح سے دونوں چیزیں بنائیں گے یہ آپ دیکھیں گا کیونکہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہوتی شامی کباب آپ کے باس مجھے بنا کر دیکھیں تو ایر فرائے میں آپ فرائز بنائیں چکن ونگز بنائیں ایمین ساری چیزیں ایمین فکانے میں انشن ہیں بلکل تو آپ بہت کچھ جو ہے ریڈی کر سکتے ہیں اس فور ان ون فوٹائل کے ذریعے اگر آپ کے پاس موجود ہے اور آپ اپنی لائف کو یوں آسان کر سکتے ہیں اچھا جی تو اس میں کیسی تمام چیزوں ہونے والی وہ تو ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے تاکہ اب آپ بس دیکھیں اور آپ گھر پر لے آئیں تاکہ جی آپ لوگوں کی بھی لائف آسان ہو جائے الگ الگ سپیس لیتے ہیں بہت مشکل ہوتی ہے ہماری کچھن میں اتنی ساری جگہوں پر اتنی چیزیں ہوں تو بس اب ایک آپ کے پاس موجود ہے وہ بھی فورٹائل کا بیسٹ ہے کمپنی ہمیں معلوم ہے بہترین ہے کام اچھا کرتی ہے دکھنے میں اچھا ہے لانگ ٹرم آپ کے پاس رہتی ہے لائف ٹائم کے لیے آسانی ہو جاتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو کہ آپ کا فورٹائل دے رہا ہے تو جی اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے سوال بھی کر رہے ہیں اور وہ سوال کے جواب پہ آپ لوگوں کو مل رہے ہیں اینکس کی طرف سے ہنڈی میٹ میں سر اور سوال کچھ ہوں آپ نے بتانا ہے کہ انڈے بوائل کرتے ہوئے بہت ہی آسان سا ہے کیا اسی چیز دالتے ہیں کہ انڈے کراک نہ ہوں انڈے جب چھیلے تو وہ آسان بھی رہے ہیں آسانی سے چل بھی جائیں وہ اس چیز کا نام آپ بتائیں گے ٹرپل ایٹ ون پری سمس کر کے فیلال ہم چاہ رہے ہیں بریک پہ مزید آگے کیا ہو رہا ہے شک کریں گے اپنی تینوں رسیپیس کی ریٹیل اور فورٹائل میں کیسے ہاں پہ فرائز بنانا بتا رہی ہیں وہ جانیں گے لیکن ایک چھوٹ اسے بریک پھر بار جی وکم باک اور یہاں پہ تواز چکن بن رہی ہے بریک سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے فوجی بناسپاتی کے ساتھ چکن پیاس مرچ ادرکلے ساں ادرکلے ساں اور کچھ بھی ہم نے نہیں ڈالا اس کو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پس میں کام کرتی ہوں کہ اس میں جلدی سے فٹا فٹ کچھ چیزیں یعنی کہ جیسے کہ نمک یہ جائے گا تقریباً ون این اہاف ٹی سپون یہ چلا گیا اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں مرچیں یہ ہیں کالے مرچ ٹھیک ہے یہ چلے گے اس کے اندر یہ ڈال کے اس کو میکس کرتے ہیں اور تھوڑے دیر مزید پکاتے ہیں تاکہ یہ پیاس بھی تھوڑی سی گل بھی جائے گی اور ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا پھر باقی کیا کریں گے یہ بتائیں گے لیکن ابھی باری ہے کس کی فٹائی کی 4 in 1 اون کی جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اب آپ کے لئے کتنا آسان ہو گیا ہے ایئر فرائر بھی کرنا جو کہ آپ کے پاس اگر موجود ہے یہ 4 in 1 اور ایئر فرائر جو ہے لوگ بہت چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ ویسے لوگ ویٹ کانشنس ہو گئے ہیں تو ویسے بھی اگر نہیں بھی ہیں تو شروع کر دیں یہ کام اور چونکہ آپ کے بعد اچھا یہ اتنی کیوٹ سی چھوٹی سی پیارہ سا ان کا وہ ہے 4 in 1 کہ آپ کے پاس space اگر نہیں ہے تو آپ کے لئے تو بہترین ہے بلکل جی میرا آپ کے لئے بہترین ہے بس جلدی جلدی کام کرنا شارٹ کوکنگ ہے آپ کی وہ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اب ان کا کام کرنا ہے بیکنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی ہائیڈریٹ بہت سارے ہم ویجیٹی بلز اور اسے ڈی ہائیڈریٹ کرتے ہیں اور اسے ڈی ہائیڈریٹ ریسیپی بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ آپ کو بتاتی جائیں گے اچھا پھر وہ ڈی ہائیڈریٹ جو کرتے ہیں دیکھیں آپ بزار سے جا کے جب لیتے ہیں تو آپ کو بہت ایکسپنسیف پڑتے ہیں وہ اور بہت ایکسپنسیف ہوتے ہیں لیکن جب آپ اس میں کریں گے تو اپنے گھر میں کریں گے ساف سترے ہوں گے آپ کو اچھا بھی بہت لگے گا وہ آپ سردیوں میں اس کا استعمال کریں تو بہترین ہے جیسے پائنیپل ہے کیوی ہے سٹوبریز ہیں چریز ہیں سب کو ڈی ہائیڈریٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر بہترین ہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈو گیا اب ہم ایک کام کرتے ہیں اب آپ آپ کو یہ بتائیں گے سمپل اگر آپ بہت چاہتے ہیں کہ ایل نہیں یوز کرنا ہے بس کوئی چیز آپ ریڈی کرے اے فرائر میں اور بہت سارے ارڈنری برائنڈ موجود ہیں جو کہ ہم کومنلی دیکھے ہوتے ہیں مارکٹ میں لیکن ہم یہ معلوم ہے ایک برائنڈ جو کہ فٹائل جس کی پرفارمنس بہترین ہے جس کو آپ جانتے بھی ہیں پچانتے ہیں کہ وہ کام بہتر کرے گا اور یہ ہی سوئے موجود ہے جو کہ آپ جس پر کباب نوملی آپ کو بتائیں گے کس طرح سے air fry use کھر سکتے ہیں اس کا اور اس کا رزلٹ ان لگ کیا ہوگا بلکل آپ کو رائنگے سب سکتے ہیں اب ہم اس کو آن کر دی یہ آن ہی ہے اس کے آپ کو تھوڑے سا فنکشن بھی میں گائیٹ کروں گی تاکہ آپ کے لئے آسان ہو یہ 6 8 منٹ ہو جائے جائے اچھو یہ پر یہ اس کا پاور کا بٹر نے پریس ان حول جیسی آپ کریں گے تو یہ پر آپ کو ساری اس کا ایئر فرائر ہم نے آن کیا اسی کے اوپر نیچے آپ کو تمام شورٹ کوکنگ اور اس کے ساتھ باقی جتنے اور فنکشن وہ آپ کو دیتا جائے گا جس آپ اس کو روٹیٹ کریں تو وہ آپ کو آگے بڑھاتا جائے گا تیمٹریچر یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں نہیں سمجھاتا یہ باق کا آپ شن ہے جس باق کیجئے اور اس کے بعد آپ مزید آگے پیچھے کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کتنے نوبز ہوتی کتنے ٹچ پٹن سکتے ہیں اس پر سکتے ہیں دو سے آپ کام سلا سکتے ہیں کنفیوز ہوں گے بلکل بلکل اور جیسی ہی کیونکہ اس ہوں گے ٹائم تڈیٹیل تو بتائیں گی ہم انشاءاللہ ہم موجود اور اس کا انتظار چلے جی آجاتے ہیں ادھر اور یہ دے ہو گیا ہے زبرد دس چولا میں چھوڑا سا سلوکر دیا ہے میں نے اور میں اسے باقی کے انگیزن شامل کرنے جا رہی ہوں جو کہ کیا کہ آپ کو ہم بتا سلوکر اس میں جائے گا دہی 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 ہے یہ تقریب انتریف پورت کا ڈالیں گے تیز آنچ پہ اس کو کھ کریں گے میں اس کو پورا ڈال دیتے ہیں سا دینا کی کی کہ میرے پاس گریوی نی نی ہی میک دم سے پورا ڈال دی گی اچھے سے میکس ہو جائے چانے جی چونکہ ہو رہے دہی بھی آل موس ہو ہاں خوشبو اب ایک نئی چیز آپ کو لگ رہی ہوگی دکھنے میں کہ ڈیفرن چیز ہے ڈیفرن ریسیپی ہے ویجی ٹی بل کے ساتھ بن رہی تو کیسے بن رہی آپ دیکھ رہے اس خرابہ یہ گیا پسا ہو جرہ مسالہ سکلر سکے ڈیفرن آجوائن ڈیفرن آجوائن لگے سکے ایس بن ٹی بل سکے لگے آجوائن ٹی بلب سکے لگے سکے آجوائن مکس 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 مم اسلام لگ آجوائن اسلام لگ بحل سلام اسلام کیسی ہے ابھی لاپی میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں کیسی ہے میں ٹھیک٩ اللہ کا شکر سمین آپا کیسی ہے بیکل ٹھیک ٹاک مزے میں آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پر کیا حالی آپا جانتی الحمدللہ بیکل ٹھیک ٹاک مزے میں آپ کی ریاض بھی بہت اچھی ہوتی ہے تینکیو سو مچ مائز بھی ہے کہ بٹھ کڑھائی بنانا سکھا دے کڑھائی بٹھ کڑھائی سوال کے جواب دینے چاہوں گی اچھا بٹ کڑھائی اچھا بٹ کڑھائی بلکل اورنا آپ کی سوال کا جواب دینے سا ہوں گی بلکل دیجئے بلکل انڈوں کو بوائل کرتے وقت میں ان میں نمک ڈالا جاتا ہے اچھا آپ ڈالتی ہیں جی تو اچھا بڑھنٹا ہے جی مطلب جو آپ جس چیز کے لیے ڈالتی ہیں سوچ کے ڈالتی ہیں کہ کہ کریک نہ ہو سائی چھل جائیں یہ کام کر جاتا ہے پھر نمک ڈالنے کے بارے ٹھیک ہے ڈان ہو گیا نوٹ کل لیا کوئی اور فرمایش اس کڑھائی کے علاوہ آیت گئی چلیں اچھا ایک کام کرتے ہیں بس تھوڑا سا ہم کام کرتے بھی جائیں گے یہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم کیا کام کرنے چاہ رہے ہیں یہاں پر فوجی بناسپتی یہاں پر میں ڈالوں گی تقریباً دو ٹیبل سپون اور یہاں پر بھی ڈالوں گی تقریباً دو ٹیبل سپون اب کیا کرنے چاہ رہے ہیں یہاں پر بھی ڈالوں گی تقریباً دو ٹیبل سپون میں ڈالوں گی تقریباً دو ٹیبل سپون میں ڈالیں گے ہم یہ چکن جو کہ ہے 300 گرام ٹھیک ہے یہ چکن سا لگے اس کے علاوہ میں جو یہ والا میں نے رکھا ہے یہ ہم کونسی ریسپی پر آگا ہے یہ اربیک رائز اربیک رائز اس کے لئے اس کو ہم سارا سا مکس کر لے اسے چکنے بھی نہیں ہو رہے پھر بھی نہیں کھولا چلے بریک ٹائم میں کر لیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے یہ چھوٹی لائچی یہ گئی اور یہ گیا تیز پتہ ٹھیک ہے یہ چلا گیا اس کو ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور باقی کیا کریں گے ہاں بریک آگیا اگر آپ کہیں گے تو ہم لے لے میں کام کرتی ہوں میں ہاف اٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈالا اور نمک ڈال کے اس کو میں اچھے سے مکس کر لے ہاں یہ بھی کام ہو گیا یہ بھی کام ہو گیا یہ بھی کام ہو گیا یہ فوجی بنا سری یہ موٹی والی سویں ہیں یہ تقریباً ڈالیں گے آدھا کپ کیونکہ ہمارے پاس ہے دھائی کپ بہترین ہاں ہاں مجھے ہم دیکھ بھی سکے فوٹائل کے اس 4 in 1 اون میں آپ نے اس کا ٹائم ان ٹیم ٹیچر تمام چیزیں سچ کرتی ہیں کتنی دیل ہمیں چاہیے ہوگی یہ تمام چیزیں بھی آپ کو باتاتے رہیں گے اس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں فون کے ٹھو تو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں اور اپنی لائف کو آسان کرنا چاہتے ہیں اس فوٹائل کے 4 in 1 جو کے اون میں ہے جو کہ آپ کی لائف میں آپ کی کچھن میں جیسی آئے گا تو بہت سارے کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اب اون میکرو ویف سٹیمر ڈی ہائیڈریٹ کرنا ہے جو ہم ابھی ائر فرائے کر رہے ہیں یہ تمام کام کرنا ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو گئی ہے اب اس فوٹائل کے 4 in 1 اون کے ذریعے فیلال ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں ایرو بک رائز کی باقی کی ڈیٹیل کس طہاں سے بنے گا شکر کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد جی ووکم باک تو چل دی سے آجیں جانتے ہیں ایرو بک رائز دوسری دفتاوہ چکن کیا کر رہے ہیں ہم دونوں کے لیے یہاں پر چکن میں میں نے کیا گیا تھا چکن سٹاک ڈال گیا ایک کپ چکن سٹاک ڈالا اس کو پکنے کیلئی چھوڑ دیا زرہ سا پک گئی لیکن ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اس میں ہم پائٹ پیپر پاوڈر تقریباً اس میں جائے گا 1 ٹی سپون لیکن زرہ سا بھر کر ڈالیں گے سہی جی اس کو مکس کریں گے بہت ہی اچھے رائز بنتے اور دکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں 1 ٹی سپون چلا گیا اور اب جائیں گے یہ رائز جو میرے پاس یہاں پر موجود ہیں یہ رائز نمک ڈال کے اور ہم نے اس میں کچھ بھی ایٹ نہیں کیا اس کو پہلے تو مکس کر لیتے ہیں اچھا ساتھ ہی آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے سوئیا جو تھیں ان کو میں نے ہلکا سا فرائی کیا تھا فوجی سپریم کوکنگ وائل میں نے بناسپتی میں کیا تھا اس کو پہلے میں مکس کر لوں بہت ہی اچھے آپ کی ٹیبل پر بہت اچھے لگیں گے رائز چکن مرضی ہے آپ کی ڈالنا چاہے ڈالیں نہیں ڈالنا چاہے ہیں نہ ڈالیں اور یہ گئے اس کے اندر یہ سوئیاں موٹی والی رکھیں یہ کر کے اور اسے ہم کریں گے مکس اچھی طرح سے مکس کریں گے بہترین سی گل جائیں گے اس میں اور کیا کہ جائے گا یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ مڈے میرے تو بہت ہی فیوریٹ رائز ہیں اس لیے کہ یہ میں نے اپنے ہچ کے دوران بہت 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 زیادہ وہاں پر کھائے تو مجھے بہت پسند نہیں ہے تو بڑی یادیں وابستہ ہیں اچھا جی یہ ہو گیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میرے پاس بہت سارا میوہ ہے اس میں کشمش ہے بادام ہے پستے ہیں جو چیز آپ ڈالنا چاہے وہ اس میں ہم ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد ہم اس کو چاہے دم پہ رکھ دیں یا پہ اوپر سے گارنشن کریں انڈے بھی ہیں اس کو میں کور کرتا ہوں اور آجیں گے اپنی دوسری جسی پہ اس کو کور کر دیں اسی میں یہ سوئی اچھی سی گل دیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے بھی حالات چک کر لیں فٹائل کا یہ فور ان ون اون چک کرتے ہیں کیا سین ہے 200 ڈگری سیسیس پہ ہم نے اس کو لگایا ہے تھوڑا فمی جس دیکھنا لازمی تھا تو ہو رہا ہے یہ اچھا جی چکن ہماری آپ یہ دیکھیں ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہ کریں گے کہ چکن کو کریں گے تھوڑا سائٹ یہ دیکھیں اور اس کے مسالے کو ادھر ہی رہنے دیں گے تھوڑا سا مسالہ کے ادھر رہ جائے کوئی مسالی ہے یہ ہو گیا اب میں ادھر ڈالوں گے یہاں پر یہ کرش کیا ہوا لہسن اسی جگہ پہ سہیے ہم نے سٹارٹ میں بھی تو ڈالا تھا نی لیکن یہ ویجٹیبلز کیلی بنا رہے ہیں ہم یہ سارا مسالہ ویجٹیبلز پر جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو کر لیا اور اب کیا کریں گے اب ہم ڈالیں گے اس میں یہ باقی کے مسالے یعنی کالے مرش اسی بھی کالے مرش یہ چلی گی اجوائن یہ حاف ٹی سپون یہ چلی گی اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتے اور اب باری آتی ہے تمام ویجٹیبلز کو ڈالیں گی بہت ہی ڈفرنٹ آپ کو ریسیپی لگیں گے انشاءاللہ چلی جی پہلے گاجر ڈال دیتے ہیں یہ گئی گاجر یہ گئی اس میں بند کو بھی یہ گئی شملا مش اور سائٹ پہ ہی رکھیں گے ہم میں اس کو مکس کرتے ہوں اس مسالے کے ساتھ ایک اور مجھے سپون چاہی ہوگا اس کو در اچھے ساتھ سے مکس کر لیتے ہیں مکس کریں گے ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو ڈھکا رکھیں گے جو سارا مسالہ تھا وہ آپ دیکھیں اس کے پر لگیا مکس کریں گے مکس نہیں کریں گے اس کو چاہیں تو آپ کر بھی سکتے ہیں لیکن ہم اس کو الگ الگ ہی رکھیں گے آپ چاہیں تو مکس کر دیں دیکھیں گے ہم بھی اچھا لگ رہا ہے یہ ہو گیا اس کو ہم نے ایسے کیا اور یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت کھانے میں تو بہتری اس کی سرمیں توے کے اوپری کریں گے اور اسی طرح سے کریں گے جیسے ہی رکھی ہوگی یہ روٹی کے ساتھ یہ گیا لیمن جوز یہ چلا گیا اس میں لیمن جوز جالا اور ویجدی برس کے پر اور اس کو ہم مکس کر کے ہم اس کو بان کر دیں اب تھوڑے دے کے بعد آپ چاہیں تو تمام چیزوں کو مکس کر دیں چاہیں تو آپ اس کو الگ الگ ہی رہنے دیں دونوں طرح یہ بہتری رہیں جس کو سبزی لینے وہ سبزی لینے زیادہ اس کو چکل لینے زیادہ وہ چکل لے سکتا ہے تو بہترین ہے مسالہ اس کا ایسا ہے کہ بہت اچھا سا لپٹ گیا ہے جس میں ہم نے اجوائن تھی علی مرس تھی نمک تھا اور ہم نے کیا چیز رہ لی تھی لہسن کا استعمال کریں لہسن اور ادھرک دونوں کا ہم نے استعمال کیا تھا جب ہم نے چکن بنائی تھی اور چکن میں ہم نے دہی بھی ڈالا تھا مسالہ تھوڑا سا سپریٹ ہو گیا جو بہت بھی اچھا لگ رہا تھا ٹھیک ہے تو میں ذرا سا اس کو چک کر لوں واو بہت اچھا سا ہوں بہت اچھا سا ہوں کچھ نہیں جائے گا کچھ نہیں جائے گا یہ اس میں اچھا سا کلر آ رہا ہے جو ہم نے سوئیوں کے ساتھ کیا ہے پیس پر باقی ڈرائی فروٹ ہے وائلڈ اگ اس کے ساتھ ہم اس کو سرف کریں گے یہ بہت ہی اچھا ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ سرف کیجئے یہ رائس ہوں گے تو میں نے چکن بھی ڈالی ہے تو چکن کے ساتھ سکتے ہیں بہت اچھا ہو گیا نہیں ڈالا چاہتے ہیں کوئی شکریہ آپ ڈالیے گا یہ ویسے بھی آپ کو کھانے میں بہت ہی اچھے لگیں ٹھیک ہے یہ چیزیں ہو گئیں پھر اس کے بعد جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے فٹائل کے آون میں جو ہم نے آون میں نہیں ہم نے بلکہ 4 in 1 آون میں جو Air Fryer میں جو چیزیں رکھی تھی وہ کتنی بہترین ہو گئی یہ تو یہ ہے فٹائل کا 4 in 1 آون جس میں ہم Air Fryer کر رہے ہیں یہاں پر شامی کباب اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فرائز ہیں جو کہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کتنا پرفیکٹ ہے اور کتنے زبردست طریقے سے آپ اس میں اگر Air Fryer اور بھی بہت ساری چیزیں جو کہ یقین ہے ہم چاہتے ہیں کرنا جس میں میں آئل کا استعمال نہیں کرنا ہم نے فرائے نہیں کرنا تو آپ Air Fryer بلکل اس سے بہت زبردست ہو جائیں گے اس میں آپ کو نہ آئل کی زبرد نہ پانی کی زبرد کسی بھی چیز سے اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو باتائیں گے کہ کوکنگ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں جو لوگ ویٹ کانشنس ان کی تو مرزے آ جائیں گے ہاں شارٹ کوکنگ جھٹ پٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی آسان ہے ملٹی پاپس ملٹی فانکشنل یہ ایک بہت ہی شاندار سا فٹائل کا 4 in 1 آپ کے پاس اون موجود ہے ہماری دونوں ریسپیز میں اور جو ہم airfryer کر رہے ہیں اس فٹائل کے 4 in 1 اون میں باقی ڈیٹیل لوگ ان تمام چیزیں شیئر کریں گے اس چھوٹے سے برک کے بعد جیر وکم باک اور یہاں پر دونوں ریسپیز ہماری ہماری آلماس ریدی ہیں تیسری ریسپی اس کا انتظار بے بہت ہی شیئر کریں بہت ہی شیئر کریں کیا غزب کا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس کو اسی طرح سے رہنے دیجے گا یہ بہترین لگے گا ٹھیک ہے چلنج اب میں اس کا چولہ آف کر دیتی ہوں یہ دیکھیں مسالہ مسالہ ہر چیز چاہے تو مکس کر دیں کوئی مسالہ نہیں نا آپ کر بھی سکتے کر دوں گا مکس نہیں 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 یہ یوں ہی اچھا لگ رہا ہے بہترین چلنج اس کو ہم بند کرتے ہیں یہ ہماری تیار ہو چکی ہے اور اس کو میں کور نہیں کر رہی ورنہ کہ ہماری ویجٹیبلز کے کلر خراب ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی کولر سے بات کیجئے اچھا یہاں پر ہمارے جو رائس سیار ہو رہے ہیں اس کے لئے میرے پاس یہ بادام پستے اور کشمش بہت ساری چیزیں ہیں تو ایک کام کرتے ہیں کہ یہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر صحیح جی یہ چلے گئے اس کو ہم بند کر دیتے ہیں جب ہم نکالیں گے تو ایسے نکالیں گے کہ اچھے سے نظر آئے ہیں آپ کو وائل ڈایگ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے اس سے ہم اس کو گارنش کریں باس کولر سے بات کریں بلکل کیجئے نیلم نام ہے نیلم جی ہمیں ساتھ حلو چیہ اسلام لیکو موالیکم سلام کیا رہا بھی میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کا رہا رہا بھی مجھے بہت چھوکھا آپ سے بات کر رہتا ہاں تھانکیو جی وہ بے پاک پاکا کرنا چاہتی بھی اللہ انے جعانیت میں جھگا دیں مجھے کے پاکا کریں آمین اور مجھے کی پاس امید ہمیں تو کب سے ٹرائے کر رہی تھی آپ تو کال ملانے کے دو کل کال ملانے کے دو بہت کا فتی چلے فائنل بے میں نے نا اومید ہو گی اسے نہیں کے اینا طوال دیکھیں آپ کی کیسے call مل گئی فوراں سے اب مجھے بھی cooking کا بہت شوک ہے میں آج کے سوال کا جواب دوں گی پلیز بتائیے نمک نمک اوکی ڈان ہو گیا اور کوئی فرمائش کیا اچھا بناتے ہیں آپ کا جیس پیس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے آپ کا بہت اچھی لائد رہی ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں ضرور بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ بہت ضروری ہے اور کیا کیا اچھا بناتے رہتے ہیں وہ بھی بتاتے جائیں بلکل بلکل بھئی دیکھیں ہم لوگ تو یہاں پہ ریسی پی بناتے ہیں آپ لوگ جب اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو ٹرائے کرنے کے بعد کیا ریزلٹ آتا ہے یہ بتانا آپ کا لازمی ہوتا ہے تاکہ ہمیں بھی پتا لگے یا آپ ہمارے پیش پہ جا کے ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے فلانی ریسی پی بنائی تھی تو وہ ایسی بنی یا کوئی ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئی ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے رات کو ساڑے دس بجی ریپیٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ فیس بک کے پیش کے اوپر ساری ہماری لذت کے پیش کے اوپر آپ کو ہماری تمام ریسی پیز مل جائیں گی اگر نہیں آپ کو ملتی ہیں تو پلیز آپ ہمیں کال کر کے بتائیے گا کیونکہ ہماری ویسے ہماری ریپی نہیں آئیے تو ڈیلی تھوڑا سا ڈیفیکلت ہو جاتا ہے ایک یا دو دن بہت ہوا تھا دو دن ویسے بھی میں اپنے پیش کے اوپر ہمیشہ ریسی پیز کو ڈالتی ہوں اس کی پیکچر کے ساتھ اس کے ریسی پی کے ساتھ تاکہ آپ اسے دیکھیں موٹیویشن ہونا چاہیے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پیکچر دیکھتے ہیں کسی بھی ریسی پی بہت ہی دیکھنے بہت اچھی لگی پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کو ٹرائے کریں کہ کیسی بنی رہا ہے ہاں ہوتا تو یہی نا یہ جب آپ ریسی پیز دونوں ریڈی ہیں ہماری ہماری دونوں ریسی پیز یہ دیکھیں اپنے درائی فرود ساتھ ہیں اربیک رائیس آپ کے سامنے اچھا یہ ایک چلی یہ فوٹائل کا فور ان وان اوان کا ہی مانوال میرے پاس ہے اس میں بھرتی جا رہی تھی جب یکین ہے آپ لوگ اپنے گھر پر لیں گے تو آپ لوگ کو اندازہ ہوگا میں یہ دیکھ رہی تھی 3 سٹیم میتھر یعنی سٹیم تو میں آپ کو بطا رہی ہوں کہ سٹیمر بھی ہے آپ جو بھی ریسیپی بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں لیکن 3 ڈیفرنڈ میتھر کے ذریعہ بنا سکتے ہیں جو کہ اس میں تمام ڈیٹیلز موجود ہے پاورفل سٹیم جانوریٹ ہو جاتی ہے 30 سیکنڈز میں اب آپ دیکھیں کتنا کوئی کتنا زبردست ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں بیکنگ کے موڈز بھی ہیں وہ بھی 4 ڈیفرنڈ بیکنگ موڈز اس میں موجود ہیں یعنی ہم تو بیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیکنگ کا کام کر رہا ہے لیکن 4 ڈیفرنڈ آپ کو جو ہے بیکنگ موڈز دے رہا ہے جس میں کنویکشنل بیکنگ بھی کر رہا ہے ویسے بیکنگ بھی کرتا ہے برویل بھی کر رہا ہے اور سٹیم بیکنگ بھی کر رہا ہے تو یہ بہت ہی زبردست ہے یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ایک چیز آپ لے کر آرہا ہے اور کتنا ملٹی پرپس ہے یہ تو میں نے کوئی چیزیں بس جھٹ پٹ ابھی میں پاس یہ رکھا ہوا تھا تو میں پڑتی جا رہی تھی انڈیفنیٹلی جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ اس میں ویڈاوٹ آئل کس طہا سے ایر فرائنگ کر سکتے ہیں نو وری نو کہ آئل کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ہم یہاں پر آپ کو دکھا رہے گے کس طہا سے کر سکتے ہیں جس ٹھیک چیک اگر آپ آلاؤ کریں بھی ہاں ہاں بالکل کیجئے بالکل تھوڑا تھا اوکی یہ آل موسٹ اب اس کے کالر آ گیا ہے کرسپی میں اس کو دیکھ ستی ہوں لگ رہا ہے اور خاص طور سے دیکھیں جو ہماری شامی کباب ہے اس پہ کتنا زیودر سا کالر آنا شروع گیا ٹھیک ہے اور فرائنس تو آل موسٹ ڈان ہے ٹھیک ہے تو اب بریک پہ ہم جائیں گے تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے نا اور پھر آپ دیکھئے گا کہ کس طہا سے یہ بہت ہی اچھا لاک ہو رہا ہے بالکل کالر سے بات کرتے ہیں ہم آئے ساتھ جو موجود ہے ہالو جی اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے میں ٹھیک 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 ہے میں بکل ٹھیک 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 مزے میں آپ بتائیے کیسے ہیں خیریت سے ہیں اور دیکھ رہی ہے ہمارا پروگرام جی جی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں آپ بتائیے آپ کی کیا حال چھانے اور میں نے آپ پہ فرمائی سے پہنچی جی جی بلکل کیجے فٹا فٹ کیجے کون سے زردہ شادیوں زردہ شادیوں زردہ شادیوں زردہ شادیوں زردہ شادیوں زردہ تو وہ جو بنتا ہے وہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے جی جی جو آپ نے کھایا کچھ سپیشل آپ کو کیا لگاتا ہے کیونکہ شادیوں میں ویسے بھی بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بنتے ہیں کچھ خاص جو آپ نے نوٹ کیا آپ نے کہا ہوگا یہ سہاں کیا ہو تو ریسپی آپ آپ کو دے دیں گے بس آئیڈیا دیں کس سہاں کا نوٹ کیا تھا کون سا اچھا لگاتا ہے ٹیسٹ والا اچھے ٹیسٹ کاؤ مزیدار ہونا چاہیے تو وہ ہماری کولر کو اچھا لگ جائے گا دان ہو گیا آپ کے فرمائش پر آپ زردہ بنائیں گے شادیوں والا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور نا تینکیو تو یہ بھرپور ایرابک رائز یہاں پر یہ دیکھیں آپ نے کتنے شاندار سے یہ تیار ہوگے اب بس اس کو میں جو ہمارے پاس بوائل ایک رکھے میں اس کے ساتھ اس کو گانش کریں گے اور سرف کریں گے ایک بہت ہی کمپلیٹ ڈیش ہے اور دوسری بات ہے کہ جب آپ کسی بھی اپنی دعوت میں اس کو رکھتے ہیں تو وہ بہت ہی کوئی اچھی لگ رہی ہوتی یہ بوائل ڈینگ میرے پاس موجود تھے ہمیں بریک لیے نایے 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 ہاں شاید تو لے یا آپ بریک بلکل بلکل لے سکتے ہیں بس میں اس کو گانش کر رہی ہوں آخر آپ بریک کر لیجے چیک ہے اب ابھی آپ اسے اے 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 فرائیڈ سے باہر کر رہے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کو لے چلتے ہیں ٹیبل تک اور وہاں پر تاوہ چکن وہ بھی تیار ہے آپ نے دیکھا کتنا کوئی کتنا آسان ہم تیار کر سکتے ہیں اور پوری وان جو کہ ہمارے پاس فوٹائل کا یہ اون موجود ہے اس میں بھی کس طہا سے اگر آپ نے صرف آپ کو ایک چیز بتائی وہ یہ تھی کہ اے اے فرائیر میں اگر آپ نے کچھ کرنا ہو وداوٹ آئیل کوئی چیز آپ نے فرائی کرنی ہے تو کس طہا سے کر سکتے ہیں مویسٹ ہے کیسے جلدی سے کوئی کس میں سے ختم کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی فوڈ پیسے تو یہ تمام چیزوں کا کام کتنا آسان ہو سکتا ہے اس فوٹائل کے فورن وان اون کے ذریعے تو یہ آپ نے آپ کو تھوڑا سے ٹائم میں تھوڑا سے ایکسپلین کیا اچھا جی ہمیں جانا ہے بریک کی طرف اور اس دران آپ لوگ اسے مس کر سکتے ہیں اچھا ہمارا سوال بھی آپ نے بتانا ہے انڈوں کو بوائل کرتے ہوئے اور کیا چیز ایسی ہے جو ڈالی جا اور انڈے سہی بوائل ہوتے ہیں ٹوٹتے نہیں ہے کراک نہیں ہوتا ہے یا بتائیں گے اینکس کے ہینڈی میٹ مینسر کے لیے یہ ہے آج کا سوال ابھی ری کیاپ کا ٹائم ہے ری کیاپ دیکھ لیچے گا پھر ایک چھوٹا سا بریک ہم لے رہے اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو جوائن کریں اربیک رائس اجزاء پھر میں مکھن کرم کر کے بادام کشمش اور پستے فرائے کریں اب سوائیاں بھی ہلکی سنہری فرائے کر کے الگ رکھیں ایک پھر میں تیل کرم کر کے چھوٹی لائچی اور تیز پتے ہلکا فرائے کر لیں اب اس میں بون لیس چکن سفید مرچ چکن کی اخنی اور لیمون کشمش شامل کر کے ایک کو بال آنے تک پکائیں پھر اس میں ابلے چاول ڈال کے مکس کریں آنچ تیز رکھیں جیسے ہی بھاپ پنے اس میں سوائیاں ملا کے دم پر رکھتیں آخر میں چند بادام پستے اور کشمش بھی شامل کر دیں دم آجائے تو رش میں نکال کر ابلے انڈے اور باقی بچے میوہ جاز سے گانش کر لیں توا چکن چسکا اجزاء بون لس چکن آدھا کلو دہی چار کھانے کی چمچے اسی کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ نمک ہس پہ ضرورت مکھن چار کھانے کی چمچے تیل اور مکھن گرم کر کے چکن ڈال کے فرائے کریں پھر اس میں چاپ ٹدرک لہسن ثابت لال مرچ اور پیاس ڈال کے ڈھک کر پانچ منٹ پکائیں پھر اس میں دہی نمک کالی مرچ اجوائن اور پیسہ گرم مسالہ ڈال کر اچھی طرح بھول لیں اور تھوڑا پانی شامل کر کے پکائیں آخر میں اجوائن اور لیمون گرس ڈال کے مکس کریں اب اسی طوے پر تیل اور مکھن گرم کر کے اس پر کٹی سبزیاں ڈال کے فرائے کریں پھر نمک کالی مرچ اور کٹا لہسن ڈال کے مکس کر لیں اور فرائے چکن کے ساتھ طوے پہ سرف کر دیں جی ورکم باک اور یہاں پر ریسپیز کا آج کا کیا کہنا کیونکہ بہت ہی مزیدار سی لگ رہی ہیں آہ توا چکن توا چکن توا چسکا چکن توا چسکا چکن آہو اچھا تو صحیح ہے چسکے لے 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 کے کھائیں آپ خوب انجوائے کر رہے ہیں اس کو میں خاصا تو یہ رائس کے ساتھ بھی ساتھ بھی ساتھ رائس بھی کر سکتے ہیں اس کو لیکن یہ روٹی کے ساتھ بھی پراتے کے ساتھ بھی واقعی رائس کے ساتھ تو لگتی ہی اچھی ہے اچھا ایک چیز دتاؤں کے دیکھیں اس میں ہمیں توا چسکا چکن اس کا نام کیلک ہے اس میں ایک تو لیمن جوز کا استعمال کی ہے دوسری بات ہے کہ اس کے اندر ہم نے اجوائن کا استعمال کی ہے تو اجوائن جو نے بہت اچھا سا تیز دیتی ہے اور بہت شارپ سا تیز دیتا ہے جو بہت اچھا لگے گا اس کے اندر آپ کو اچھا اسی مسالے کے اندر جس میں ہم نے اپنی چکن بنائی ہے اس کو ہم نے اسی مسالے کے اندر اپنی ویجیٹیبلز کو ہلکا سا ساتے کر لیا ویجیٹیبلز کو آپ ہلکا سا کرنچی رکھئے گا تو کھانے میں آپ کو بہت مزہ دیں گی چکن آپ نے تیار کر کے لکھ لی ویجیٹیبل بکل لاسٹ میں آپ جتنا عدل چاہے اس کے ساتھ ساب کر سکتے مکس کرنا چاہے تو مکس کریں گے تو درہ اتنا مزہ نہیں آئے گا درہ الگ الگ رکھیں درہ ڈیفرنٹ سی ریسیپی لگنا چاہیے ہے نا تو یہ رائس چک کی جائے یہ کتنے خوبصورت سے رائس ہمارے عربی رائس جو ہیں وہ تیار ہے آپ کی ٹیبل کو بہت ڈرونک بخشیں گے اور سب سے بیٹی چیز فر ٹائل میں جو ہم نے شامی کباب اور اس کے ائر فرائر میں ہم نے جو یوز بنائے تھے آپ اس کو چیک کر سکتے کہ کس نہاں سے ویڈاوٹ آئل ہم بہت ہی سٹائلش اور سمارٹ سے اس فر ٹائل کے فور ان ون اون میں ریڈی کر سکتے ہیں یہ آپ نے آپ کو بتا دیا یہ ائر فرائر کتنا کام کا ہے اب آپ سوچیں جب ہم فرائز بناتے تو اتنا دیفرائی کرنا پڑتا ہے اور تب جا کے وہ کرسپی اور ایک اچھا سا لوکاتا بٹ آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں گولڈن پرفیک کلر فرائز پہ اور کباب بھی یہ تو شامی ہے اب آپ نے جو کباب بنانا ہے کوئی چکن مارنیٹ کر کے ریڈی کرنی ہے تو ان اپ چکن ونگ سبنا چکن بنایے اس کے اندر کوٹنگ کر کے بہترین بنتے ہیں میں پیلے بھی بنا چکے ہوں اس میں بہت ہی شاندار بنتے ہیں آپ کو بنایے گا بہترین رہیں گے مزا ہے گا آپ کو اور وہ لوگ تو بالکل تیار ہو چاہے کیونکہ جو لوگ ویٹ کونشوس ہوتے ہیں تو ان کو بھار ساری چیزیں چاہئے اور کوئک چاہیے تو یہ دیکھیں نا فٹائل کا جو ایئر فرائر ہے 4 in 1 پھر اگر آپ کے بچوں کے لیے آپ نے کو بیکنگ کرنی تو آپ اس کے لیے آسانی اور سب سے بڑی چیز سہولت والی ہے کہ اس میں زیادہ اپشن اتنے نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک دو تین اپشن سے آپ بہت ساری چیزیں تیار کریں دو نوب ہیں آپ کو زیادہ کی ضرورت مطلب مشکل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے فٹا فٹ بہنی سے آپ کریں ہوتا ہے لیکن ملٹی فانکشنل ہے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ بہت سارے فانکشنل سے آپ کو ایک ہی چھوٹے سے اس میں مل رہا ہے ہاں اتنا چھوٹا بھی نہیں آپ سوچیں کہ بڑی سے آپ نے کوئی چیز ریڈی کرنی ہے لیکن میں آپ کو اس سے بھی اٹھا رہا ہوں کہ آپ کو چیز ریڈی کر سکتے ہیں کیونکہ اندر کے خاصی سپیس ہے نا ڈپ تیسٹ کے اندر اب ایئر فرائنگ یہ تو ہم ایئر فرائنگ کیونکہ ہم نے کیا تو اسی اوپر میں بات کر رہی ویسے تو اس کے فنکشنز بہت سارے اور بھی ہیں لیکن نہ صرف کہ ڈائیٹ کانشنس یا جنہوں نے ڈائیٹنگ کرنی ہیں ان کے لیے بلکہ اب سارے لوگ مجھے لگ رہا ہے ہلڈی کھانے کی طرح ہون ہو رہے ہیں تو اس یقیناً چاہتے ہی ہے کہ ہمیں ایسی چیز مل جائے جو ہمارے لیے آسانی ہو جائے اور جی ہلتھ بھی صحیح رہے بہت کو پرفیکٹ رہے تو آپ کے پاس ہے یہ بہت ہی شاندہ سا آپ نے دکھایا کہ ٹائم بھی آپ دیکھیں کہ نہیں لگا اس کے اندر اور آپ نے چیز ڈال دیا اور پرفیکٹ ہو کے نکلی اور آپ دوسرے کام کیجئے تو بہتین چیز آپ کے تیار ہو جائے گی فرائنگ آپ کو کرنی ہوتی ہے آپ کو وہیں پہ کھڑے ہونا تاک گرمی ہے کچھ بھی ہے آپ کو کھڑے ہونا پڑتا ہے نا یہ یہاں پر یہ آسانی ہے اس میں فرائل کے فور ان ون ایئر فائر کر دے آول میں اچھا جی تو یہ تو ہو گئے ہماری آج کی تین ریسپیز جو کہ ایک ہرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اچھی لگ رہی ہو گئے آپ سے جو ہے آگے اپنی ریسپیز اور چیزوں میں بھی بڑھاتے جائیں گے تمام چیزیں ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ایک بوائل کرنا ہو تو کیا چیز ڈالے کہ اچھا بوائل ہو جائے کریک نہ ہو اور چھل کے بھی آرام سو تر جائیں کیا چیز ڈامک مرچے دنیا پر دینہ ایسے تو دیکھیں ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے کہ انڈے بوائل کرنے تو آپ نمک ڈال دیجئے لیکن نمک کے ساتھ اگر تھوڑا سا آپ چھے انڈے بوائل کرنے پانی سے بھری ہوئے ہیں تو آپ اس کے اندر ون ٹیبل سپون وینیگر بھی ڈال دیں تو اس سے بھی نہیں آپ کے انڈے جو ہیں وہ کریک ہوں گے پھر ایک چیز ہی ہوتی کہ ہم لوگ عمومن یہ کرتے ہیں کہ کہ جی ٹھنڈے پانی کے اندر ہی انڈے ڈالے پانی ڈالا چولے کے پاس ہڑھا دیں جیسے ہی پہلا اوبال آتا ہے اس سے انڈے کریک ہونا شروع جاتے ہیں جب تک کہ پانی اچھے سے بوائل نہ ہو انڈے اس کے اندر نہ ڈالے سپون میں رکھیں اور انڈر ڈال دیں فوری طور پر ایک اچھی سی لیئر اس پر آجے گی اور آپ کا انڈہ جو ہے وہ ٹوپنے سے کریک ہونے سے بچ جائے گا اس طرح کبھی نہ کریں کہ آپ نے پانی بھرا اور اس کے بعد انڈے ڈالے اور چولے پر ڈریکٹلی چڑھا لے بوائل پانی میں انڈے ڈالے نمک بھی ڈالے نمک سے چھلکا آسانی کے ساتھ باتا جا رہا ہے تو بھر کوئی نمک ہے تو سبینے گھر ہے یہ تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں چیزیں تو دیکھیں انڈے کو بوائل کرنے کی بھی کتنی ٹیکنیس بتائیاں اچھا جی تو وینر ہے مومنہ جی فرام جھیلام کانگراجلیشنز بہت بہت مبارک کمہ کون نکلوا کے لائے گا اور صاف ستھرہ بھی سب سے بہت بھی سابسکتا نہیں ہوتی کہ آپ نے گوش دھولیا ہے اس کے بعد کمہ نکال لے کمہ نکال لے کمہ دھولی کی طرح پانی نکلنے کی پر پانی نکلنے کی پر پرلی تو یہ ہے آج کا شو اور آج کی ریسپیز انہام شو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اب سب چیزیں آپ ٹرائے کرنے کے بارے میں سوچتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں اور فیڈباک بھی دے رہے ہوتے ہیں اللہ حافظ موسیقی